موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے حق میں تمہاری اولاد کے بارے میں لِزَّكَرِيمِ صُّلُحَزِّلُنْ سَيِّئِن ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے فَإِنْكُنَّنِسَا أَنفَوْقَسَنَتَئِنِ پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ فَلَهُنَّسُ الْحُسَا مَا تَرَقْ تو ان کے لیے ہے دو تہائی اس مال میں سے جو چھوڑا ہے وَإِنْكَنَتْوَاحِدَةً فَلَهَنْنِسَ اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے اس سے پہلے بھی وراست کے بارے میں کچھ باتیں گزر چکی ہیں اب وراست کے بارے میں تفصیلی احکام اور مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے اس بارے میں یہ سمجھیں کہ دور جاہلیت کے اندر کسی کو وراست ملنے کی تین وجہ ہوتی تھی یعنی تین وجہ سے کسی کو وراست ملتی تھی نمبر ایک نسب کی وجہ سے اور اس میں بھی صرف جوان جو تلوار چلا سکتے ہیں میت کے بیٹے ہیں ان کو حصہ ملتا تھا نہ عورتوں کو ملتا تھا نہ کم سن بچوں کو ملتا تھا اور دوسرا دور جاہلیت میں وراست کے ملنے کی وجہ متونہ تھا کسی کو مو بولا بیٹا بنا لیا اس کو وراست ملتی تھی اور تیسری وراست کے ملنے کی وجہ ولا تھی ولا کا معنی ہے کہ دو آدمیوں نے قسم کھا کے آپس میں دوستی کا موہدہ کر لیا پھر جب وہ کوئی مرتا تھا تو وہ دوسرا اس کا وارث بنتا تھا اسلام نے جن وجہ سے وراست کا حق دیا ہے وہ بھی تین ہیں نمبر ایک نسب کی وجہ سے نسب میں اسلام نے بچوں کو بھی دیا ہے بچیوں کو بھی دیا ہے اور بڑی عمر کو والوں کو بھی دیا ہے اور جو کم سن ہے ان کو بھی دیا ہے نمبر دو نکاح کی وجہ سے بیوی شوہر کے وراست کی صدار ہوتی ہے اور شوہر جو ہے بیوی کے مال میں وارث ہوتا ہے اور نمبر تین جو ہے مولا موالات کہ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر دارل حرب سے آیا اور اس نے کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا جب یہ اسلام قبول کرنے والا مرا تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اب جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے اسلام اس کو اس کا وارث مانتا ہے باقی اسلام نے متبنہ کی وراست کو ختم کیا کوئی مو بولا بیٹا مو بولے باب کا وارث نہیں بنتا اور اسی طرح شروع اسلام میں مہاجر انساری کا وارث ہوتا تھا اور انساری مہاجر کا وارث ہوتا تھا اس کو بھی اسلام نے ختم کر دیا یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کوئی بچہ لے لیتے ہیں بائی سے لے لیا بہن سے لے لیا یا یتیم خانے سے لے لیا تو اس کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھ لیتے ہیں پروش کرنے والا ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھ لیتا ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے اور اسے گناہ ملتا رہتا ہے اور اسی طرح یاد رکھیں اگر کسی نے کوئی بچہ لے لیا اور اس کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں ہے اس کو پالا پوسا جوان کیا جب وہ جوان ہو جائے گا تو اس کو یعنی جس نے پرورش کیا ہے اس کی بیوی کو اس سے بھی پردہ کرنا پڑے گا یعنی مو بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ یوسکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں لزکریم سلحظل ان سیئین کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے مثال ایک آدمی فوت ہوا اس کا ایک بیٹا تھا اور دو بیٹیاں تھی اب اس کے پورے مال میں سے آدھا حصہ بیٹے کو دے دیں اور آدھے میں سے دو حصہ کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیں یہاں یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ عورت تو کمزور ہے اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے مرد طاقتور ہے اس کو کم حصہ ملنا چاہیے یا برابر ملنا چاہیے دونوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہم یہاں زمین پر اللہ کے بندے بن کے آئے خدا بن کے نہیں آئے کہ ہم خدا کے حکموں میں دخل دے کہ یا اللہ یہ تُو نے کیوں کیا ہم اللہ کے حکام میں کیوں نہیں کر سکتے ہمارا کام کیا ہے آمننا وصدقنا جب اللہ تعالیٰ ارشاہ فرمایا آپ پڑھائے ہیں کہ او تخفو یحاسبکم بھی اللہ کہ اگر تم کو چیز ظاہر کرو یا دل میں چھپاؤ اللہ اس کا بھی حساب لے گا تو صحابہ رضی اللہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے یا رسول اللہ ہم کس طرح حساب دے سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلوں کی طرح یہ نہ کہو سمینہ واسینہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی بلکہ یوں کہو سمینہ واتانہ یا اللہ جو بھی تُو نے کہا ہمیں قبول ہے آپ سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آدمی سے اتنے حساب لیا جائے گا تکلیف دی جائے گی جتنی اس کے اندر گنجائش وہ ست وہ جو دل میں خیال آنے کا بھی حساب تھا اللہ نے اس کو ختم فرما دی صحابہ کے اطاعت اور فرمابرداری کے جذبے کی وجہ سے تو اسلام کے کسی بھی حکم پر اتراز کرنا گویا اللہ پر اتراز کرنا ہے اور آپ اس آیت کے آخر میں پڑھیں گے اللہ علیم بھی ہے حکمت والا بھی ہے اس کا کوئی حکم جا ہے حکمت سے خالی اب مثال کے طور پر تھوڑی چی بات سمجھیں کہ عورت جب حیثیت بیوی ہوتی ہے تو اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کس پر ہے مرد پر ہے اس کا لباس اس کی خوراک اس کی رہیش کس کے ذمہ ہے ایک یہ بھی یاد رکھیں آپ پہلے اس بارے میں پڑھیں ہیں کہ عورت رہیش میں مرد کے تابعے ہیں جہاں مرد رہے گا وہاں عورت رہے گی لیکن کھانے میں مرد کے تابعے نہیں ہے مرد کہیں میں نے برگر کھانا عورت کہیں میں نے کھیر کھانی ہے تو یہ جبر نہیں کر سکتا یا آدم اسکن انتا وزوجکل جنہ اور تمہتی شمیسہ رحمت اللہ نے بڑے عجیب نکات یہاں پہ بیان کیے آدم علیہ السلام سے فرمایا اسکن تو رہے انتا وزوجکل جنہ اور تیری بیوی رہے جنت میں اب یہاں دو تھے نا لیکن اگر آپ تھوڑی چی گرامر کو سمجھے تو یوں نہیں کہ اسکن کہ دونوں رہو نہیں اسکن اے آدم تو رہے اور تیری بیوی رہے کہاں جنت میں واحد کسی کا استعمال کیا تو وہاں سے فرمایا کہ ذابطہ یہ ہے کہ عورت رہیش کے اندر مرد کے تابعے ہیں اور جب کھانے کا ذکر آیا تو وہاں کے تصنیہ کسی کا استعمال کیا فاکولا تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کھانے پینے میں کوئی اپنی مرضی کرے تو بابا جی اس کو اختیار دے دیا کرو ہاں عورت کہیں میں نے دوسرے کمرے میں سونا ہے سو سکتی ہے اجاز کے بغیر نہیں سو سکتی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں لِزَّكَرِي مِسُّلْحَزِلُنْ سَيِّئِنْ کہ مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے عورت جب ایک آدمی ہے وہ بیوی کا نانو نفکہ نہیں دے سکتا خرچہ نہیں دے سکتا تو شریعت بعض صورتوں میں اس کی الہدگی کروا دیتی ہے اگر وہ عدالت میں درخواست دے مرد کو شادی کی اجازت ہی تب ہے کہ جب وہ نانو نفکہ دے سکتا ہے یہ نانو نفکہ دینا اس کی ذمہ داری ہے اس پہ واجب ہے عورت پہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی نہیں ہے کہ کما کے لاؤ اور ان کو کھلاو بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے تو جب عورت پہ ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی تو اگر عورت کا حصہ عدہ رکھا ہے تو نعوذ باللہ کیا ظلم کیا ہے سمجھے بھئی تو مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے فَإِن كُنَّ نِسَان اگر عورتیں ہی عورتیں ہوں یعنی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں پھر کیا ہوگا فَوْكَسْنَتَئِنِ دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے فَلَهُنَّ سُلُسَا مَا تَرَقْ تو پھر ان بچیوں کو ان لڑکیوں کو پورے مال کے دو دو تہائی ملیں گے پورے مال میں سے دو تہائی ملیں گے باقی جو ہے میت کے بھائیوں وغیرہ میں تقسیم ہوں گے یعنی ایک آدمی فوت ہوا اس کی دو بیٹیاں تھی یا تین بیٹیاں تھی تو اس کی پوری جائداد میں سے تین عصے کیے جائیں گے دو حصے جو ہے وہ لڑکیوں کو دیے جائیں گے اور باقی حصے جو ہے دوسرے وارثوں کو دیے جائیں گے وَإِنْكَانْتْ وَاحِدَتْنْ فَلَحَنْ نِسْفَ اور اگر وہ مر گیا ہے کوئی تو ایک ہی بیٹی ہے اس کی اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اب اس عورت کو آدھا ملے گا اس بچی کو آدھا ملے گا پوری جائداد میں سے اس کو آدھا ملے گا اور باقی جو ہے باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا سمجھے بھئی تو ان مسائل کو یاد رکھے بھئی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے ایک آدمی کے صرف دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور کوئی اس کا بیٹا نہ ہو تو اس کو کتنا ملے گا دو تہائی یعنی پورے مال میں سے دو حصے اس کو ملے گا اور اگر ایک بیٹی ہے اور کوئی بیٹا اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ملے گا آدھا عصہ ملے گا باقی انشاءاللہ کل اللہم صلی علی محمد عمرکہ رسول صلی علی المومنین علی مومنہ رسول صلی اللہ تعالی علی آخری خلقی محمد مالک صلی اللہ